دیر سٹورنٹس اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نابد و یاک نستہین اہدن السراط المستقیم السراط اللہ زینا نمتا علیہم غیر المغزوب علیہم و رزوالین آمین اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید عزیز طولوہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے پیپر سکیم ٹینت انگلیش کے حوالے سے آج ڈسکیشن کرنی ہے گفتگو کرنی ہے آپ سے انگلیش کا پیپر نائند کی پیٹرن پہ ہی ہے اس کا ابجیکٹیو پورشن جو ہے وہ آپ کا نائنٹین مارکس کا ہے اور سبجیکٹیو اس کا ففٹی سکس مارکس کا ہے ابجیکٹیو کے اندر آپ کا پہلا جو پارٹ ہونا ہے وہ فارمز آف ورپ کا ہے فائیو مارکس کا یہ بلکل وہی پیٹرن ہے جو آپ لوگوں نے نائند میں پڑھا ہے اس کی سکس ایکسرسائزز ہیں اس کی اگزامپلز ہیں اسی میں سے فائیو مارکس کا آپ کا فارمز آف ورپ کا کوششن آنا ہے نمبر ٹو پہ آپ کا سینانیمز اور انٹانیمز کا کوششن ہے یہ بھی فائیو مارکس کا ہے بعض اوقات فائیو کا اور فور کا آرٹرنیٹ ہو جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ کامپننٹ جو ہے وہ سینانیمز اور انٹانیمز جب ہم ٹیکس بک پڑھ رہے ہوتے ہیں اس دوران آپ کو کوششن اس میں سینانیمز بھی بتایا جاتے ہیں اور انٹانیمز بھی بتایا جاتے ہیں اور نمبر ٹری پہ سپیلنگز کا کوششن ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں نائند کلاس میں آپ لوگ پریکٹس کر چکے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ آپشنز آپ کو دی جاتے ہیں اس میں سے کریکٹ آپشن کو آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے اور نمبر فور پہ گرامر سے ریلیٹڈ کوئیسٹنز ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو جس طرح ٹیکس بک میں ڈیفرنٹ ٹاپکس ڈسکس کی جاتے ہیں کبھی ناؤن کی بات کی جاتی ہے پرناؤن کی بات کی جاتی ہے ورم کی بات کی جاتی ہے ایڈ ورم کی بات کی جاتی ہے کلاوسز ہے فریزز ہے تو اس سے ریلیٹڈ ایک کوئیسٹن ہوگا وہ فائی مارکس کا اس میں آپ کا یہ ابجیکٹیو پورشن میں تو یہ چار پارٹ آپ کے ابجیکٹیو پورشن میں ہوں گے جس کے ٹوٹل مارکس نائنٹین ہوں گے اس کے بعد آپ کے پیپر کا نیکس پورشن جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے جو ففٹی سکس مارکس پہ مشتمل ہے اس میں بھی نائیت کے پیپر کی طرح پہلے آپ کا کوئیسٹن نمبر ٹو جو ہے وہ کوئیسٹن آنسرز ہیں اس میں بیٹے آٹھ کوئیسٹنز دیے جائیں گے جس میں سے فائیو آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوں گے اور موسٹلی کوئیسٹن جو ہے وہ ایکسرسائز میں سے ہوتے ہیں باکس کوئیسٹنز ہوتے ہیں لیکن کچھ کوئیسٹنز وہ اپنی طرف سے بھی کمپریہنسیولی بھی پوچھ سکتا ہے اور نیکسٹ کوئیسٹن جو ہے وہ آپ کا ٹرانسلیٹ ٹرانسلیشن پیرگراف ہے ٹیکسٹ بک میں سے نائیت میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ اس کے دو پیرگراف تین پیرگراف دیتا تھا اور وہ اس میں سے ہمیں دو پیرگراف کرنے تھے اور وہ ایٹ مارکس کا ہوتا تھا اس دفعہ ٹینٹھ میں آپ کا ایک ہی پیرگراف ہونا ہے اور وہ ہی آپ کا ایٹ مارکس کا ہوگا یہ چوائسلس کورسٹن ہے کورسٹنبر ٹو میں آپ نے دیکھا کہ ایٹ کورسٹنز میں سے فائیو کرنے ہیں جبکہ یہاں آپ کے پاس جو آپشن ہے اس میں آپ پاس کوئی چوائس نہیں ہے ایک ہی پیرگراف ہے وہ ہی دیا ہوگا وہ ہی کرنا ہوگا ایٹ مارکس کا آپ کا کوسٹن جو ہے وہ سمبری یا پیرا فریز کا کوسٹن ہے اور اس میں آپ لوگوں نے نائنٹھ میں بھی جس طرح پڑھا تھا کہ سمبری یا پیرا فریز میں سے کوئی ایک کوسٹن اٹیمٹ کیا جاتا ہے نائنٹھ میں میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں پیرا فریز کا طریقہ بھی اور سمبری کا بھی مزید اس کو جب ہم چپٹر سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس وقت مزید ایکسپلینیشن دی جائے گی نیکس کوسٹن آپ کا کوسٹنبر فائیو ہے جو کہ ایسے اور پیرا گراف میں سے دو چوائسز ہوتی ہیں یعنی تین ایسے دیتا ہے اور تین پیرا گرافز دیتا ہے ایسے اور پیرا گرافز میں سے کوئی ایک چیز اٹیمٹ کرنی ہوتی ہے یا تو آپ تین ایسے میں سے کوئی ایک ایسے سیلیکٹ کر لیں یا آپ تین پیرا گرافز میں سے کوئی ایک پیرا گرافز سیلیکٹ کر لیں یا آپ کی گرامر بک میں ایسے دیئے ہوئے ہیں آؤٹلائنز والے بھی دیئے ہوئے ہیں بھی دی ہوئے مزید اس کو جب ہم شروع کریں گے تو وہ مزید بھی گائیڈن دے دوں گا تو وہ آپ کا یہ لنسی پارٹ آف یور پیپر ہے ففٹین مارکس کا یہ پیپر ہے پر کوششن ہے اور اس میں ای اٹیمٹ جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ون آف تھری ہے اور یا یہ دونوں نہیں کرنے ان دونوں میں سے یا تو ایک ایسے ہوگا یا ایک پیراگراف ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹیمٹ کرنا ہوگا اور یہ وہ ففٹین مارکس کا ہوگا اس کے بعد بیٹی کوئسٹن نمبر سکس میں آپ دیکھیں میک سینڈینسز پہلے آپ کا جو میک سینڈینسز کا کوئسٹن تھا وہ یہ تھا کہ آپ ٹیکسٹ بک میں سے آپ کو فریزز یا ورڈز دیے جاتے تھے جس سے آپ سینڈینسز بناتے تھے اس دفعہ تھوڑا سب میک سینڈینسز کے والے سے ڈیفرنٹ ہوگا گرامر بک میں پیر آف ورڈز دی ہوگا بعض اوقات ہومو فونز ہوتے ہیں سیم ساؤنڈز ہوتی ہیں میننگز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے مختلف ورڈز کا پیر بنا ہوا ہوگا وہ آپ کو دیورنگ لیکچرز جو ہے آپ کو بتایا جائے گا تیار کیا جائے گا اس میں سے آپ کے سینڈینسز بنانے ہوں گے فائیو آوٹ آف ایٹ کے اور نمبر کورسٹ نمبر سیون میں آپ دیکھیں کہ یہ ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش اوپا جو کورسٹ نمبر تری ہے وہ ٹرانسلیشن فرم دی ٹیکس بک ہے جبکہ ادھر کورسٹ نمبر سکس جو ہے وہ آپ کا ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش ہے یہ بھی گرامر بک میں فورٹی کے قریب آپ کے پیراغرافز دیئے ہوئے پیسجز دیئے ہوئے اس میں سے کوئی ایک پیراغراف دے گا اس میں بھی چوائس نہیں ہے ایک ہی ہوگا ایک ہی اٹمپ کرنا ہوگا اور اس کے ایٹ مارکس ہوں گے یہ آپ جو سمجھے ہیں کورسٹ نمبر تری اور کورسٹ نمبر سیونڈ آلماسٹ سیم ہے بٹ ڈیفرنس یہ ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش اور دو ہوگا اور یہ ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش ہوگا کورسن مبر ایٹ آپ دیکھیں یہ آپ کا ہیٹ نریشن کا اس کو ہم کمانلی ڈائریکٹ اینڈریکٹ کہتے ہیں یہ آپ کا کورسٹن جو ہے وہ فائیو مارکس کا ہے اور اس میں بھی چوائس ہے کہ ایٹ سنڈینسز دیئے جائیں گے اس میں سے فائیو کرنے ہوں گے اس کی جگہ پہ آپ کا کورسٹن آتا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک کورسٹن آتا تھا اس میں چوائس نہیں ہوتی تھی وہ فائیو سنڈینسز ہی دیتا تھا فائیو بھی کرنے ہوتے تھے جبکہ اس میں یہ آپ کا ایٹ سنڈینسز دے گا اور اس میں سے فائیو کرنے ہوں گے سو ہیئر یو گیٹ اچوائس تو یہ آپ کا پیپر پیٹرن پیپر سکیم ہے جس کے ایکارڈنگلی ہم انشاءاللہ پرپریشن شروع کریں گے اور آپ اپنے میٹیریلز کو اپنی بکس کو جارہ کو وہ آپ لوگ پرچیس کر لیں جن لوگ کے پاس نہیں ہیں جن کے پاس ہیں وہ ویلنگ گوڈ اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو آج میرا مین پرپس یہی تھا کہ آپ کو پیپر سکیم کے حوالے سے ڈسکیشن کر دی جائے اس سے پہلے لیکچر میں میں نے چیپٹر نمبر ون جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از این امبارڈیمنٹ آف جسٹس کے حوالے سے میں نے کل گفتگو کی تھی وہ لیکچر شاید آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو وہ یوٹیوب پہ میں نے ڈال دیا ہوا ہے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے گروپ میں جو ہماری کلاس کے گروپ ہے اس کے اندر بھی ڈال دیا ہوا ہے اس کو بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ آج آپ کا جو پیپر سکیم تھا ٹینٹھ کلاس کا یہ آج ہم نے اس کو ڈسکس کی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے پیپر کی تیاری کے لیے جو کنٹینٹس ہیں اس کی سمجھ آگئی ہوگی اور اس حوالے سے آپ کی کوئی کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے اپنی پرپریشن کو اپٹو لیول اپٹو سٹینڈرڈ لے کے چلیں اور جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس کو مینٹین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قسم کی آفات سے مسائب سے پریشانیوں سے اور جتنی بھی مشکلات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور جلد از جلد ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی کلاس کی شکل میں ڈسکس کرنے کا لیکسر دینے کا اور آپ کو سننے کا اللہ تعالیٰ موقع نصیب کرے تینکیو ویری مچ کیپ سیف تینکیو ویری مچ اللہ حافظ